اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے زمائر کے بارے میں پڑھا تھا جو معرفہ کی دوسری قسم ہے اور جو زمائر ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے وہ حالت رفع میں تھے ان کو ہم مرفو منفصلہ کہتے ہیں یا ہم ان کو زمیر فاعیلی کہتے ہیں انشاءاللہ یہ سارا میں نے آپ کو کل والی کلاس میں سمجھا دیا ہے تو اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے دیکھیں آج کی کلاس کو سمجھنے کے لیے آپ نے پچھلی کلاس کو لازمن دیکھنا ہے اور پچھلی کلاس کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس سے پہلی والی کلاس کو لازمن دیکھنا ہے الغرض بات یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ایپسوڈ نمبر ون سے لے کر ابھی تک جتنی بھی کلاس اپلوڈ ہوئی ہیں ان کو نہیں دیکھا ہے کوئی بھی کلاس سکپ کر دی ہے تو آگے چل کر جو ہے پرابلم ہو سکتی ہیں کیونکہ آگے جب انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانسٹ لیول آئے گی اس میں آپ غلطی کریں گے ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا مقصد جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ پائیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عربی بولیں عربی بول چال آپ کو خود آ جائے گا جتنی آپ پریکٹس کریں گے جتنا آپ گرامر کو سیکھیں گے تو عربی آپ خود بول پائیں گے ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے عربی بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل بات جو ہے وہ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا یہ ہمارا مین مقصد ہے جب ہم اس پر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اس میں شامل حال رہے گی تو اس لئے گزارش کرتا ہوں پہلے سے آپ ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ پائیں انشاءاللہ شیطان اس میں ضرور آڑے آئے گا لیکن آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں کلام پاک کا فہم عطا کر حدیث کا فہم عطا کر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور اس میں مدد کریں گے تو ہم نے کل زمائر کو پڑھا تو آج ہم یہاں پر ان زمائر سے جملے بنائیں گے ان کے انشاءاللہ ہم آج پریکٹس کرنے والے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں جو ہم نے زمائر پڑھے جن کو زمیری فاعیلی کہا جاتا ہے یا مرفو منفصل کہا جاتا ہے اس میں فورٹین سیغے آتے ہیں کتنے آتے ہیں بھائی فورٹین سیغے آتے ہیں چھے غائب کے اندر جسے تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے چھے مخاطب کے اندر یعنی حاضر کے اندر جسے سیکنڈ پرسن کہا جاتا ہے اور دو متقلم کے اندر جسے فرسٹ پرسن کہا جاتا ہے یہ چودہ سیغے ہم نے کل پڑھ لیے امید کرتا ہوں آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لیا ہوگا اور ان سیغوں کو آپ نے سمجھا بھی ہوگا جیسے غائب کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ ٹھیک ہے نا تین مذکر تین مہنس پھر حاضر کے اندر مذکر کے لیے مہنس کے لیے اور متقلم کے اندر دو سیغے یہ مذکر مہنس دونوں کے لیے آتے ہیں مسنہ اور جمع دونوں کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہم نے سارا کل پڑھ لیا ہے امید کرتا ہوں آپ نے ان کو یاد کیا ہوگا تب ہی جا کر آپ ان کو سمجھ پائیں گے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے یہاں پر ان سے جملے بنانے ہیں یعنی ہم نے زمائر کو بطور مبتدہ استعمال کرنا ہے کیونکہ ہمارا جملہ اسمیا کا ٹاپک چل رہا ہے ہم نے جملے بنانے ہیں ان سے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر پہلے غائب یعنی تھرڈ پرسن کو لیں گے تھرڈ پرسن کے اندر جو چھے سیغے آتے ہیں تین مذکر کے تین مہنس کے پہلے ہم ان سے جملے بنائیں گے پھر مخاطب سے پھر متقلم سے ٹھیک ہے جی تو غائب کے چھے سیغے کون سے ہیں تین مذکر کے ہیں وہ ایک لڑکا ہوا وہ دو لڑکے ہما وہ سب لڑکے ہم وہ ایک لڑکی ہیا وہ دو لڑکیاں ہما اور وہ سب لڑکیاں ہن ٹھیک ہے نا تو یہ چھے سیغے ہیں اگر ہم نے کہنا ہو وہ ایک لڑکا نیک ہے تو ہم کیا کہیں گے ہوا صالحن کیا کہیں گے ہوا صالحن اب اس میں بھی ایک بات سمجھ لو یہاں پر میں نے کہا وہ ایک لڑکا نیک ہے اصل میں ہوا کا جو معنی ہے وہ ہے وہ ہوا کا معنی ہے وہ اتنا معنی ہے اس کا لیکن میں نے کیا کہا وہ ایک لڑکا نیک ہے اچھا میں یہ ایک لڑکا ساتھ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے تاکہ آپ کو جو ہے اس سے جنڈر بھی پتا چلے اور نمبر بھی پتا چلے اس لئے میں یہ بتا رہا ہوں ورنہ اگر آپ کو کہیں پر ملے گا کہ وہ نیک ہے تو آپ نے وہاں پر سوچ کے یا سمجھ کر اگر آپ نے پچھلی بات کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر کس کے لئے آیا ہے وہاں پر آپ کو یہ نہیں لکھا ہوگا کہ وہ ایک لڑکا آپ کو لکھا ہوگا کہ وہ نیک ہے پھر آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ آپ کو پتا چلے گا جب آپ نے پیچھے اس مضمون کو پڑھا ہوگا اس سارے سنٹنس کو پڑھا ہوگا یہ تو پھر آگے کی بات ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ سیغہ سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں میں نے کہا وہ ایک لڑکا نیک ہے وہ ایک لڑکا پہلے ان تین الفاظ کو سمجھ لو وہ ایک لڑکا ان تین کو اگر آپ نے سمجھا تو آپ کو ان کا جنرل بھی پتا چلے گا اور ان کا نمبر بھی پتا چلے گا دیکھیں جب میں نے کہا وہ وہ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حاضر نہیں ہے یہ متقلم نہیں ہے بلکہ یہ غائب ہے وہ ہم تب کہتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے دور ہوتا ہے جو غائب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں وہ اچھا لڑکا ہے وہ اچھی لڑکی ہے تو جب ہم وہ کہتے ہیں تو وہ سے مراد ہوتا ہے یہ غائب ہے یہ حاضر نہیں ہے تو وہ سے آپ نے سمجھنا ہے یہ غائب ہے اس کے بعد میں نے کہا ایک لڑکا ایک سے آپ کیا سمجھیں گے ایک سے آپ سمجھیں گے کہ یہ واحد ہے اور اس کے بعد میں نے کہا لڑکا لڑکے سے آپ سمجھیں گے یہ مذکر ہے تو ہمارا سیغہ کیا بنا واحد مذکر غائب ہمارا سیغہ کیا بنا واحد مذکر غائب اور واحد مذکر غائب کیلئے کون سا سیغہ آتا ہے ہوا آتا ہے اب اگر میں کہوں وہ دو لڑکے اب دیکھیں وہ سے مراد غائب ہے دو سے مراد مسنہ ہے اور لڑکے سے مراد مذکر ہے اب اگر میں کہوں وہ سب لڑکے یا وہ تین لڑکے تین یا تین سے زیادہ جمع کے اندر آتے ہیں اب اگر میں کہوں وہ سب لڑکے تو اس سے آپ نے کیا سمجھنا ہے وہ سے آپ سمجھیں گے یہ غائب ہوگا ٹھیک ہے نا تین سے زیادہ آپ سمجھیں گے یہ جمع ہوگا اور لڑکے سے آپ سمجھیں گے یہ مذکر ہوگا اسی طریقے سے معنیس کے لیے ہے اگر میں کہوں وہ ایک لڑکی تو وہ غائب ہے ایک واحد ہے اور لڑکی معنیس ہے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے جو ہے آپ کو سیغہ پتا چلے گا ٹھیک ہے نا پھر آگے چل کر جب ایڈوانس لیول آئی گی اس میں آپ کو یہ نہیں بتا جائے گا کہ وہ ایک لڑکا وہ دو لڑکے نہیں آپ کو وہاں پر بتا جائے گا وہ نیک ہے پھر آپ کو وہ سمجھنا ہے پیچھے سے وہ مضمون کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو یہاں پر میں نے آپ کو ایکسٹرہ بات بتا دی تاکہ آپ اس کو سمجھیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم جو ہے ان کو جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں جیسے میں کہوں وہ ایک لڑکا نیک ہے پہلے جو ہے اردو کو اچھے سے سمجھو وہ ایک لڑکا نیک ہے اس کے لئے کیا آئے گا ہوا صالحون ٹھیک ہے جی ہوا صالحون ہوا ہم نے کیوں کہ استعمال کیا کیونکہ ایک لڑکے کے لئے ہوا آتا ہے ٹھیک ہے نا ہوا اور غائب ہوا صالحون وہ ایک لڑکا نیک ہے ٹھیک ہے نا اب مبتدہ خبر کے حوالے سے جو چار پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے ان کو سامنے رکھو اگر آپ نے لکھ کر رکھے ہیں ان کو سامنے رکھو یا اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا چار پوائنٹس کیا کی سب سے پہلا پوائنٹ ایراب کے اعتبار سے مبتدہ اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارا یہ جو زمائر ہم نے پڑھے ہیں یہ حالت رفعہ میں ہیں یہ سارے کے سارے حالت رفعہ میں ہیں یہ حالت نصب اور جرمہ نہیں ہیں ان کو ہم تب ہی کہتے ہیں نا مرفوع منفصل یہ حالت رفعہ والے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ کو یہ بات اب سمجھ نہیں ہے یہ حالت رفعہ میں ہیں تو ہمارا جب مبتدہ یہاں پر حالت رفعہ میں ہے تو خبر بھی کیا آئے گی حالت رفعہ میں آئے گی ٹھیک ہے جی پہلی بات دوسرا پوائنٹ جنس کے اعتبار سے مبتدہ اور خبر کے اندر مطابقت ہوا کرتی ہے اگر آپ کا مبتدہ جو ہے مذکر ہوگا تیسرا پوائنٹ آپ نے کیا جاننا ہے مبتدہ اور خبر کے حوالے سے کہ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے عدد کے اعتبار سے بھی مطابقت ہوا کرتی ہے یعنی اگر آپ کا مبتدہ واحد تو خبر بھی واحد اگر آپ کا مبتدہ مصنع تو خبر بھی مصنع اگر آپ کا مبتدہ جمع تو خبر بھی جمع تین پوائنٹ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے بھائی یہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مبتدہ جو ہوتا ہے وسعت کے اعتبار سے مبتدہ جو ہوتا ہے وہ عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکیرہ ہوتی ہے ان چار پوائنٹس کو ذہن میں رکھو تو آپ ایزیلی جو ہے جملہ بنا سکتے ہیں جملہ اسمیاں بنا سکتے ہیں مبتدہ خبر کو سمجھ سکتے ہیں ہم نے کیا بنایا وہ ایک لڑکا نیک ہے ہوا صالحون ہوا صالحون اب ہوا جو ہے یہ مبتدہ ہے اس سے ہم نے شروعات کی ہے اور اس کی خبر کیا ہے کون کون سے کہ ایراب کے اعتبار سے دونوں مرفو ہوں گے اب یہاں پر دیکھیں ہوا جو ہے نا یہ بھی حالت رفع میں ہے کیونکہ ہم نے جو زمائر پڑھے ہیں یہ سارے کے سارے مرفو ہیں حالت رفع میں ہے تو ہوا یہاں پر حالت رفع میں ہے تو خبر بھی ہم نے حالت رفع والی ہی لائی صالحون دو پیش کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا یہ منصرف اسم میں سے ہے اور یہ حالت رفع میں ہے ٹھیک ہے جی ہوا صالحون تو ایراب کے اعتبار سے دونوں کہہ سیم ہے مرفو ہیں دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ جنس کے اعتبار سے مطابقت ہوا کرتی ہے ہوا یہاں پر مذکر ہے تو ہم نے صالحن بھی مذکر ہی لائیا ہم نے صالحاتن نہیں لکھا ٹھیک ہے نا تو ان کے اندر مطابقت ہے جنس کے اعتبار سے تیسرا پوائنٹ عادت کے اعتبار سے بھی مطابقت ہوا کرتی ہے تو ہوا یہاں پر واحد ہے تو صالحن بھی ہم نے واحد ہی لائیا ٹھیک ہے نا کلیر ہو گیا اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ مبتدہ جو ہوتا ہے یہ عموما معرفہ اور خبر عموما نکرہ ہوا کرتی ہے تو ہوا جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے اور اس میں ضمیر جو ہے یہ معرفہ کی قسم ہے تو یہ یہاں پر ہوا جو ہے یہ معرفہ ہے اور ہم نے خبر اس کی صالحن کیا لائی نکرہ لائی تو یہ چار پوائنٹس اگر آپ کے ذہن میں ہیں جو ہم نے پچھلی کلاسوں میں بھی پڑھے ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے جملہ اسمیاں بنا سکتے ہیں اب آپ کو یہ چار پوائنٹس بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی اب آپ خود اس کو انشاءاللہ سمجھ پائیں گے وہ ایک لڑکا نیک ہے کیا آئے گا ہوا صالحن وہ ایک لڑکا شاعر ہے ہوا شاعرن وہ ایک لڑکا عبادت گزار ہے ہوا عابدن اب ایسی یہ جملے بنیں گے اگر ہم ایک پورا جملہ بنائیں گے ہم کہیں گے حامد اور زید نیک ہیں وہ عبادت گزار ہیں اب یہاں پر دو کی بات ہو رہی ہے ہم لکھیں گے حامد و زید صالحانی وہ حامد اور زید نیک ہیں ہما عابدانی وہ دو عبادت گزار ہیں اب ہم نے ہما عابدانی لکھا پہلے کیا آیا اور بعد میں کیا آیا تو اس طریقے سے آگے آگے جملے بنتے جائیں تو یہ بعد میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اب چلیے آگے اب اگر ہم نے کہنا ہو وہ سب لڑکے نیک ہیں تو کیا آئے گا ہم صالحون صالحون اچھا یہ صالحون کیوں لایا کیوں کیونکہ ہم جو ہے یہ جمع ہے اور اس لئے ہم نے صالحون بھی جمع ہلایا مطابقت ہے نا عدد کے اعتبار سے تو وہ چار پوائنٹس یہاں پر مین چیزیں ہیں ان کو یاد رکھنا ہے اب چلیے آگے اب اگر ہم نے کہنا ہو کہ وہ ایک لڑکی نیک ہے ہیا صالحة وہ ایک لڑکی شاعرہ ہے ہیا شاعرات وہ ایک لڑکی معلمہ ہے ہیا معلمت اب کچھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن خیال رکھنا ہے کہ مبتدہ اور خبر کیسے بنتا ہے وہ چار پوائنٹس یاد رکھ رہے ہیں اسم کے اعتبار سے چار باتیں اے راب جنس عدد وسط اچھا اب اگر ہم نے کہنا ہو وہ دو لڑکیاں نیک ہیں ہما صالحتانی اچھا وہ سب لڑکیاں نیک ہیں وہ سب لڑکیاں وہ سے مراد غائب ہے سب سے مراد جمع ہے اور لڑکیوں سے مراد معنص ہے وہ سب لڑکیاں نیک ہیں تو کیا آئے گا ہنہ صالحاتن ہنہ بھی یہاں پر جمع کا شغہ ہے اور صالحاتن بھی ہم نے یہاں پر جمع معنص سالم ہی لائیا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا غائب کلیر ہو گیا اب آپ ایزی لی جو ہے اس سے جملے بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے اس سے پہلے جملے بنائے اس میں عالم سے ہم وہاں پر نام لاتے تھے اور ویسی ہم اس کی خبر لاتے تھے اسی طریقے سے اب آپ نے یہاں پر جو ہے زمائر کو بطور مبتدہ استعمال کرنا ہے اور اس کی خبر کوئی بھی لانی ہے آپ نے ٹھیک ہے نا اب چلیا حاضر کی طرف مخاطب کی طرف جسے ہم سیکنڈ پسند کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اگر ہم نے کہنا ہو تو ایک لڑکا نیک ہے اب پہلے اس کو سمجھ لو تو ایک لڑکا تو سے آپ نے کیا سمجھا کہ یہ حاضر ہوگا اب یہ غائب نہیں ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے جو ہمارے سامنے ہوگا ٹھیک ہے نا جو میرے سامنے کوئی لڑکا میں کہوں گا تو بڑا اچھا لڑکا ہے تو نیک ہے میں تو تب کہوں گا جب وہ میرے سامنے ہوگا میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو بڑا اچھا لڑکا ہے انگلی وہاں دکھاؤں گا اور تو کہوں گا نہیں ہم جب وہاں انگلی دکھاتے ہیں یہ وہ ہوگا جو غائب ہو لیکن جب سامنے کوئی بندہ ہو تو ہم کہیں گے تو اچھا ہے تو یہ اب تو سے آپ سمجھنا کہ یہ کیا ہے حاضر ہے ٹھیک ہے نا ایک لڑکا ایک سے آپ سمجھیں گے یہ واحد ہے او لڑکے سے آپ سنجھیں گے یہ مذکر کے لئے ہے اور مذکر کے لئے کیا آتا ہے انتا آتا ہے انتا تو ہم لکھیں گے تو ایک لڑکا نیک ہے انت صالحون ٹھیک ہے نا تم دو لڑکے نیک ہو انتما صالحانی تم سب لڑکے نیک ہو ان تم صالحونا ٹھیک ہے نا اسے طریقے سے آپ نے مبتدہ ورخبر کو بنانا ہے اب لڑکی کی طرف آئیے اب اگر میں نے کہنا ہو تو ایک لڑکی نیک ہے اور لڑکی سے کیا سمجھیں گے یہ مونس ہے تو کیا آئے گا اس کے لئے مونس کے لئے کیا آتا ہے حاضر کے اندر انتی کیا آتا ہے انتی انتا انتی انتا میں اوپر زبر ہے وہ لڑکے کے لئے ہے انتی میں زیر ہے یہ لڑکی کے لئے ہے تو ایک لڑکی نیک ہے انتی صالحتن انتی صالحتن اچھا تم دو لڑکیاں نیک ہو انتما صالحتانی اب دیکھیں اوپر بھی انتما آیا مزکر کے اندر اور مونس کے اندر بھی انتو ما آیا ٹھیک ہے نا اب کیسے پہچانیں گے کیونکہ خبر آپ نے دیکھی اگر انتو ما صالحانی آئے گا صالحانی مزکر کے لئے آتا ہے اگر انتو ما صالحتانی آئے گا تو صالحتانی کس کے لئے آتا ہے مونس کے لئے آتا ہے یہ پھر easy地 چیز ہے تو یہ انشاءاللہ آپ سمجھ آئیں گے ٹھیک ہے نا اب تم دو لڑکیاں نیک ہو انتو ما صالحتانی تو یہ تھے حاضر کے اندر چھے سیغے تین مذکر کے لیے تین مونس کے لیے اب آخر میں بچ جاتا ہے متقلم متقلم کے اندر دو سیغے آتے ہیں ایک ہوتا ہے انا دوسرا ہوتا ہے نحنو انا کو پہلے سمجھ لو انا جو ہے یہ اے کے لیے آتا ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو یہ فرسٹ پرسن کے لیے ہوتا ہے اگر مجھے کہنا ہو میں مسلم ہوں میں کیا کہوں گا انا مسلمون میں شاعر ہوں انا شاعرون میں مدرس ہوں انا مدرسن تو اس طریقے سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو انا یہاں پر مبتدہ ہے اور مدرس کہہ یہ خبر ہے اسی طریقے سے اگر لڑکی کہے گی کہ میں مسلمان ہوں میں مسلم ہوں تو وہ کہے گی انا مسلمتن اب وہاں پر مسلمتن آخر میں گولتا آئے گی تائے مربوط آئے گی مونس کے لیے اچھا اگر وہ کہے گی کہ میں نیک ہوں لڑکی کہے گی وہ کہے گی انا صالحتن تو یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے مونس کے لیے بھی آتا ہے اچھا اس کے بعد ہے نحنو اب نحنو کو آپ سمجھ لیجی نحنو جو ہے یہ بھی متقلم کا سیغہ ہے لیکن یہ مسنہ کے لیے بھی آتا ہے اور جمعہ کے لیے بھی آتا ہے مذکر کے لیے بھی آتا ہے مونس کے لیے بھی آتا ہے اگر ہم نے کہنا ہو کہ ہم دو مسلمان ہیں تو میں کہوں گا نحنو مسلمانی نحنو مسلمانی ایسے کہوں گا اچھا اب اگر ہم نے کہنا ہو کہ ہم سب لڑکے ہم سب لڑکے مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے نحنو مسلمون ٹھیک ہے نا لڑکے میں نے کہا اچھا اب لڑکیاں اگر کہیں گی کہ ہم دو لڑکیاں ہم دو لڑکیاں مسلمان ہیں تو وہ کیا کہیں گی نحنو مسلمتانی نحنو مسلمتانی اگر نحنو کے بعد مسلمتانی آیا تو نحنو آپ سمجھیں گی یہ لڑکیوں نے بولا ہے اگر نحنو کے بعد مسلمانی آیا تو سمجھنا یہ نحنو دو لڑکوں نے بولا ہے اچھا اب اگر لڑکیاں کہیں گی ہم سب مسلمان ہیں تو وہ کہیں گی نحن مسلمات تو یہ تھا ہمارا متقلم تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ زمائر سمجھ میں آگے ہوں گے ان کی آپ نے ایسی پریکٹس کرنی ہے تو جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ چار اسمہ میں آپ کو دے رہا ہوں عالمون صادقون حافظون عابدون ان چار اسمہ کو آپ لکھ لیجئے ان کو آپ نے ایزا خبر استعمال کرنا ہے یہ سارے کے سارے ابھی کیا ہے مذکر ہے اور واحد ہے انہی کو آپ نے مسنہ بنانا ہے پھر جمع بنانا ہے پھر معنیس بنانا ہے پھر معنیس کے اندر واحد مسنہ اور جمع بنانا ہے لیکن آپ مبتدہ کیا لائیں گے زمائر کو لائیں گے جو ہم نے آج سیکھے جب تک آپ قلم چلائیں گے خود تب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ کو خود پریکٹس کرنی پڑی گی ان چار اسمہ کو لکھ لیجئے ان کو ایزا خبر استعمال کیجئے اور زمائر کو آپ مبتدہ بنائیے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے جو ہے آپ نے ان کو جو ہے جملہ اسمیاں بنانا ہے مبتدہ خبر کے اندر استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے پریکٹس ہو جائے گی جب آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اچھے طریقے سے زمائر کو یاد کریں گے تو آپ کو پھر انشاءاللہ آگے چل کر پرابلم نہیں ہوگی تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آگی ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمان شیئر کر دیجئے اور جو لوگ ہماری چنل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری چنل کو لازمان سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی کلاسز ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو مجھے اجازت دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن و حفاظت میں رہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ